اتنی فلم میں ہٹ سوئی ہیں اس کے بعد بھی امیتہ بچن کو چنتا ہے فلم کے ہٹ ہونے کی جی عوش اور پرتی دن ڈر لگا رہتا ہے کہ نہ جانے یہ شکروار کو کیا ہوگا چنتا کس طرح ہمارے کام کو سرائے گی یا نہیں سرائے گی یا اس کو دھکارے گی اور کیول فلم کے پرتی ہی نہیں نیجی جیون میں بھی پرتی دن جب صبح پراتے کال اٹھ کر کے ہم کام پہ جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کی کیمرہ کے سامنے پتا نہیں ہم جو کرنا ہمیں وہ صحیح طرح کی سے کر پائیں گے یا نہیں آج ہمیں سٹیج کے اوپر جانا ہے نہ جانے کیا ہوگا تو پیٹ کے اندر جو ہے تتلیاں کتی رہتی ہے ماں کامتے رہتے ہیں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے نہیں بلکل نہیں چالیس سال بات چالیس سال ہوئی سو سال ہوں میرا ایسا پانا ہے ہجاروں ہجار فینس پوری دنیا بھر میں کبھی بھی انزر کلاکار جو ہے وہ میرا ایسا ماننا ہے اب باقیوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں اور باقی اگر ان کے اندر اس طرح کی بھابنائیں پیدا نہیں ہوتی ہیں تو میں ان کی سرحنہ کرتا ہوں اور ان کو قبلہ آدھر کرتا ہوں کہ ان کے مند میں اس طرح کی بھابنائیں اتپن نہیں ہوتی لیکن مجھے ہوتی ہیں جب دیوار جب آئی تھی سیونٹی تری میں انگری ینگ بین کی جب ایک رول آیا تو اس سمیں ہندوستان کی آجادی کو پچیس سال پوری ہو گئے تھے ہمارا شاید اس سمیں کا جو ایک ہنگوور تھا آجادی کا وہ ختم ہو چکا تھا کرپشن اور انیمپلائمنٹ اور وہ سب تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے وہ اس سمیں کا جو ہندوستان تھا پریشان اس کو ایک انگری ینگ بین چاہیے تھا جو اس سسٹم سے لڑ سکے ایسا میں اپنے آپ سے اس کا انمار نہیں لگا سکا تھا تو میں نے جعوید صاحب سے اور سلیم صاحب سے جنہوں نے زنجیر لکھی دیوار لکھی اور بہت سی اس سمیں اندھا اندھا کہانیاں لکھی شاید انہی سب دھارناؤں کو لے کر کے ایک ایک کردار پیدا ہوا جس کا آپ نے اسے ایک خطاب دی دیا آنگری ینگ بین کا حالانکہ آنگری ینگ بین تو سب کے اندر ہوتا ہے آپ کے اندر ہے میرے اندر ہے سب کے اندر ہوتا ہے سیونٹی فائیو جو ہے میرے حساب سے آپ کے کریئر کا بہت ہی انٹریسنگ یہ رہا جس میں چپکے چپکے شولے اور اور جو دوسری فلمیں آئیں بہت ہٹ فلمیں رہیں اس کے بارے لئے اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے لئے بہت ہی ایک سندر افسر تھا جہاں پر میں ان کی نظروں میں دکھا انہوں نے ایسا سمجھا یا شوپڑا نے سمجھا کہ میں کبھی کبھی کر پاؤں گا تو ساتھ ساتھ رجیل کیش مکرنی جی نے بھی یہ سمجھا کہ میں نمک ارام یا چپکے چپکے کر پاؤں گا ساتھ ساتھ پرکاش میرا نے بھی یہی سمجھا کہ میں شراب ہی یا مقدر کا سکندر کر پاؤں گا اور منمون دسائی نے سمجھا کہ میں امار اگپر انتھنی یا نصیب جس طرح کی فلمیں کر پاؤں گا تو یہ ان کا نظریہ تھا